بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مہترم کسان دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے اللہ آپ کو خوش رکھیں دوستو گندم کے حوالے سے بہت سے دوستوں کا سوال ہوتا ہے کہ گندم کے ریٹس جو ہے بعد میں بڑھیں گے یا نہیں اس کو سٹاک کرنا چاہیے یا نہیں دیکھیں اس وقت جو حکومت کو مشکلات نظر آ رہی ہیں بہت زیادہ حکومت توجہ دے رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ گندم خریدی جائے لیکن حکومت کا کوٹہ جو ہے وہ پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا کیونکہ بارشوں کی وجہ سے بھی گندم تھوڑی خراب ہوئی ہے اس کے علاوہ اوورال جو ہے اس صفحہ کاشت بھی گندم کم ہے تو جس کی وجہ سے ایک بہرانی کیفیت جو ہے پیدا ہونے کا خدشہ ہے آنے والے دنوں میں تو اس کی وجہ سے جو ہے ریٹ جو ہے بڑھنے کے کافی زیادہ چانسز ہیں اس وقت اگر مارکیٹ میں جو ہے آسانی سے مل رہی ہے پینتی سو سے چار ہزار کے درمیان میں پنجاب میں اسی طریقے سے سندھ میں بھی چار ہزار سے پینتالی سو کے درمیان جو ہے وہ مل رہی ہے گندم تو گندم جو ہے اب سٹاکیا نے مو موڑ لیا ہے جو ہے سرسو سے گندم کے طرف اور گندم کی خریداری میں وہ بہت زیادہ دلچسپی لے رہی ہے تو کافی کسان بھی اس حوالے سے جو ہے وہ گندم کو جو ہے وہ رکھیں گے لیکن جو ہے پیارے دوستو اسلام میں زخیرہ اندوزی کو بہت زیادہ اس کو جو ہے منع فرمایا گیا ہے کہ آپ جو ہے زخیرہ اندوزی یا بلیک مارکیٹنگ نہیں کر سکتے خاص طور پر وہ چیز جس کی ضرورت ہو اور وہ کھانے والی چیز ہو تو گندم کسان کو جو ضرورت ہے اس سے تھوڑی سی وافر مقدار میں وہ رکھ لے فرد کیا پچیس من کی ضرورت ہے تیس چالیس من رکھ لے گھر میں لیکن اس سے زیادہ اس مقصد کے لیے رکھنا کہ جو ہے میں پانچ چھ سو من لے کے رکھ لی کہ میں آنے والے دنوں میں جب مہنگی ہو جائے گی تو پھر ہی بیچوں گا اسی طرح کیسے سٹاکیا جو کرتا ہے کہ گندم بہت زیادہ لے کے رکھ لی اور پھر بعد میں اس سے منافع کمایا دیکھیں ہماری زندگی مختصر ہے ایک نہ ایک دن تو ہم نے جو ہے ماری جانا ہے تو پیسہ زیادہ کیا جو ہے وہ بھی کہیں خرچ ہو جانا ہے یا اس کا بھی وہ قبر میں تو ہمارے کام نہیں آنا نا تو وہ جو ہے اگر ہم زخیرہ کریں گے زخیرہ کرنے سے کیا ہوگا جس کے پاس پیسہ ہے تو وہ تو پیسہ کما لے گا جو غریب ہمارے دوست ہیں جو گندم نہیں خرید سکتے آٹا نہیں خرید سکتے جو ایک ایک کلو دو دو کلو جا کے بازار سے یا دکان سے خریدتے ہیں یا پانچ دس کلو جا کے بازار سے خریدتے ہیں تو ان کے لئے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی گندم کی قیمت پانچ چیہ دار تک پہنچ جائے گی تو ان کے لئے جو ہے وہ خریدنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا تو ہمیں تو پیسہ آ جائے گا لیکن کسی کو تکلیف دے کے جو پیسہ کمائے جاتا ہے میرے خیال میں وہ پیسہ پھر جو ہے آپ کے کام بھی نہیں آتا تو میں تو آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ برائے مہربانی جو ہے آپ اس چیز سے اجتناب کریں دوسروں کو بھی روکیں خود بھی روکیں مختصر زندگی ہے کسی کو کیا جو ہے تکلیف پہنچ جائے جو چیز اسلام میں ممانعت ہے تو یقیناً اس کا پھر آپ کو گناہ بھی ہوگا اگر ایسا کریں گے تو برائے مہربانی یہ کام نہ کیجئے گا نہ کیجئے گا پیسہ تو بہت کمالیں گے آپ لیکن جو ہے پھر مرنے کے بعد جواب دینا پڑے گا آپ کو اور پھر اس جواب میں پھر آپ جو ہے کچھ کر بھی نہیں سکتے وقت بھی آپ کے پاس نہیں ہوگا تو مہربانی کریں دوسروں کو تکلیف نہ پہنچ سائیں اور جو ہے اس کام سے اجتناب کریں کسی بھی قسم کی ذخیر اندوزی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گندم کی ذخیر اندوزی یہ جو خاد کی ذخیر اندوزی کرتے ہیں بلیک مارکٹنگ کرتے ہیں کسانوں کو واقعی مشکلات ہوتی ہیں بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں تو حکومت کو جو چاہیے کہ وہاں بھی بہت زیادہ اقتماد کیے جائیں گندم جو ہے خاد کسانوں کو جو ہے وہ ان کی دہلیز پر صحیح ریٹس میں دی جائے زیادہ زیادہ سبسیڈی دی جائے تاکہ زیادہ زیادہ پیداوار ہو اور مشکلات ہوں ہی نہ لیکن اب وہ اگر کوئی کام ایک بندہ برا کام کر رہے غلط کام کر رہے ذخیرہ کر رہے کسی چیز کا تو وہ اپنی آخرت خراب کر رہے اس کی دیکھا دے کہ ہم جو ہے ہم بھی کہیں کہ یار انہوں نے کھا ذخیرہ کر لی تو ہم گندم ذخیرہ کر لیں گندم ہماری ہے تو ہم جو مردی کریں دیکھیں وہ اپنا جواب خود دے گا ہم اپنے اپنی طرف سے ہم کوشش کریں کہ ہم اپنی طرف سے کلیر ہوں تاکہ جو ہے آخرت میں بھی جواب دے سکیں کسی کو تکلیف بھی نہ پہنچے اور جو ہے ایک دوسروں کے لیے آسانیاں جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے میں بھی گناہگار بننا ہوں میرے لئے بھی دعا کیجئے گا بہت شکریہ اللہ آپ سب کا جو ہے آمینہ سے رو آپ کے برکت ڈالے شکریہ